السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانوں کی غفلت کا تذکرہ کیا ہے اقتربا لنناس حسابوہم وہم فی غفلت معردون کہ حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے کہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے قیامت قریب ہے حساب کا وقت قریب ہے لیکن انسان پھر بھی غفلتوں کی زندگی میں کھویا ہوا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے حالانکہ اسے ہوشیار ہونا چاہیے غفلت کی چادر اتار کر پھینک دینا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے پھر آگے اللہ رب العالمین نے اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا اپنی مختلف طرح کی نعمتوں کا اور توحید کا تذکرہ کیا اور پھر آگے اللہ نے کہا آیت نمبر بائیس کے اندر لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو فساد کا شکار ہو جاتے یا آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن اللہ کی ذات پاک ہے وہ عرش کا مالک ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے اور ہر قسم کے عیب سے کمی سے نقص سے وہ پاک ہے پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا آگے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کتنا پاورفل ہے اور کتنی عظمت و والا برکت و والا ہے پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 47 میں قیامت کے دن اعمال نام تولنے کے لیے مزان قائم کیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسًا شَيْعَا وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَابِنَا حَاسِبِينَ کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے عامال نام تولنے کے لیے ہم مزان قائم کریں گے ترازو قائم کریں گے اور وہاں پر کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ اَتَيْنَا بِهَا اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے وَكَفَابِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء اکرام کا تذکرہ کرنا شروع کیا ہے اور اسی مناسبت سے پارہ نمبر سترہ کی اس پہلی سورہ کا نام سورة الانبیاء بھی ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موسیٰ اور حارون دونوں بھائیوں کا دونوں نبیوں کا علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل اللہ نے ذکر کی کہ کس طریقے سے ان کے اور قوم کے درمیان بات چیت ہوئی مقالمہ ہوا عید کے دن جانے کے لئے قوم کے لوگوں کے ساتھ اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا پھر قسم کھائی اور پھر اس کے بعد قوم والوں نے اپنے ہی معبودوں کی بے بسی دیکھی کہ وہ توڑ دیئے گئے ریزہ ریزہ کر دیئے گئے لیکن پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے نتیجہ یہ ہوا کہ اس جرم کی وجہ سے جو ان لوگوں کی نظروں میں جرم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا لیکن اللہ کے حکم سے قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علیہ ابراہیم اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بن گئی اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا پھر حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا پھر داود اور سلیمان علیہ السلام دعود باپ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں ان دونوں پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور ان کو جو خصوصیتیں جو کمالات اللہ نے عطا کیے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ ایک بیماری میں 18 سال تک ملوث رہے لیکن کبھی بھی اللہ سے شکوا نہیں کیا بلکہ دعا کرتے تھے کہ میرے رب مجھے تکلیف ہے پریشانی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے اللہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری اور ان کی تکلیف کو ختم کر دیا پھر حضرت اسماعیل حضرت عدریس حضرت ذلکفل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے وہاں پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اللہ کہتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں ادھیرے سے نجات دے دی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور مانگتے رہے کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد اتا فرما اللہ کہتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحیاء نام کے لڑکے سے نمازا پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا اور پھر ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے یاجوج ماجوج کا پھر قیامت قائم ہونے کا منظر نامہ ذکر کیا ہے پھر حساب کتاب کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہم تمام لوگوں کے عامال نامے کو ان کے سامنے پیش کریں گے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالمی رسول ہونے انٹرنیشنل میسنجر ہونے کا اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے اور رحمت بنا کر بھیجا ہے یہاں پر سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے سورة الانبیاء کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے پھر اس کے بعد سورة الحج سورہ نمبر بائیس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلی بات اللہ نے قیامت کی حوالناکی کا ذکر کیا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دود پلانے والی اپنے بچے کو خود سے الگ کر دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ لوگ نشے سے جھوم رہے ہیں لیکن وہ نشا نہیں ہوگا ولیکن عذاب اللہ ہی شدید لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے لہذا اس سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر تیاری کرتے رہو پھر تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر پانچ میں کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر وہ نطفہ جاتا ہے پھر کس طریقے سے وہ مرحلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اللہ نے پورا نظام پورا سسٹم ذکر کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل ہے جو اللہ نے ذکر کی ہے پھر آیت نمبر سترہ کے اندر اللہ نے مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کی چھے قسمیں بتائی ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں لیکن اگر انہیں کچھ بنیادی کٹیگری میں گروپ میں باٹا جائے تو ان کی چھے قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک مومن مسلمان نمبر دو یہودی نمبر تین عیسائی نمبر چار مجوسی اور نمبر پانچ صحابی نمبر چھے مشرک یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کا شمار اس چھٹے گروپ کے اندر ہو جاتا ہے کہ لباس کھانا اور پانی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا سارا سب کچھ سب کچھ ان کا آگ ہی آگ ہوگا لباس بھی آگ بچھونا بھی آگ چدر بھی آگ اور کھانا بھی کھولتا ہوا پانی بھی کھولتا ہوا سب اسی قسم کا ہوگا اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اعیدو فیہا تو دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کے عذاب کا مزا چکھو پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 33 میں اللہ نے خانے کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے اس کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں میں حج کا اعلان کیا خانے کعبہ کی تعمیر کے بعد اور کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے عام کر دیا یہ بھی اللہ کی قدرت کاملا کی ایک بہترین دلیل ہے پھر آیت نمبر 34 سے 37 میں اللہ نے قربانی کے مقصد کا تذکرہ کیا ہے اور اسی زمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُرُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوش اور اس کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ کتنی محبت کتنے خلوص اور اللہ کے ساتھ کتنے پیار سے تم اس کے لیے اس جانور کو اور اپنے پیسے کو قربان کر رہے ہو آیت نمبر 39 سے لے کر 41 میں اللہ نے جہاد کا معنی مفہوم بتایا ہے اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا اور جہاد فرض کیوں کیا گیا اگر حالات ہوں کیسے حالات ہوں کن حالات میں جہاد فرض ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف مقاصد اور حکمتیں کیا ہوتی ہے سب کچھ اللہ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے آیت نمبر 46 کے اندر اللہ نے عقل کا تذکرہ کیا کہ عقل کا اصلی مقام کہا ہے اللہ نے کہا عقل کا اصلی مقام دل ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ آنکھوں کا اندہ ہو جانا یہ نقصان دے نہیں ہے لیکن وہ دل جو سینے میں ہے اگر یہ اندہ ہو جائے تو انسان کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ حرم العالمین نے آگے چل کر اپنی بادشاہت کا اور اسی طریقے سے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے قیامت کا منظرنامہ ذکر کیا ہے اور پھر اس سورہ کے بالکل آخیر اخیر میں اللہ نے معبودانِ باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے کہا یا ایوہ الناسو ذوری بمثل فاستمعوا لَا اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِسْتَمَعُوا لَا کہ بے شک جن لوگوں کو جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِسْتَمَعُوا لَا چاہے پورے معبودان تمام معبودانِ باطلہ جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور اگر وہ مکھی ان کے پاس رکھے ہوئے سامان میں سے کچھ اٹھا لے تو اس مکھی کو یہ منع نہیں کر سکتے ضعف الطالب والمطلوب ماغنے والا بھی کمزور اور جس سے ماغا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اس لئے انسانوں کو سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ نے آگے چل کر اس سورہ کے بالکل اخیر میں اس پارے کے بالکل اخیر میں ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا ایمان والوں رکو کرو سجدے کرو اللہ کی عبادت کرو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ ہی کو اپنا مددگار بنا کر رکھو کیوں؟ اس لئے کہ اس پارے کے آخری جملے جو ہیں فنعم المولا ونعم النصیر اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے تو اللہ سے جڑ کر رہیے اللہ سے رابطہ مضبوط رکھئے اللہ سے کنیکشن میں رہیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں وہ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا آخرت میں بھی وہ مدد کرے گا اللہ ہم سبھی کو دین اسلام پر چلنے اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے نیکیوں کے کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی الکریب ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی